نمسکار ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہونی ہماری شوری آج ہمارے ساتھ جنتہ سے جھوڑے تمام سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں کانگریس نیتہ پردیب ٹمٹا جی ٹمٹا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے بلکل ٹمٹا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت اگر کانگریس کی استطیقی بات کریں یا اتراخن میں جو اس وقت کانگریس کی سرکار ہیں وہ کس دشاہ میں کام کر رہی ہیں تمام سارے سوال ہیں ایک ایک کر کے ان سوالوں کے جواب ہم یہاں ٹمٹا جی سے لیں گے کیونکہ سب سے پہلے اگر آپ کی بات کریں تو آپ کانگریس نیتہ ہیں تو کانگریس سے جوڑا سوال سب سے پہلے پوچھوں گی کہ بی جی پی کے بڑھتے جنادھار اور کانگریس کے گرتے جنادھار کے لیے آپ یہاں پر کسی ذمہ دار مانتے ہیں اور اس وقت کانگریس کی استطیقی کو لے کر کیا کہیں گے آپ نہیں ہے ایک لوگتنت میں پولٹیکل پارٹیوں کا گراف بڑھنا اور کسی کا کام ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نئے فینومینہ نہیں ہے ہاں بنیادی سوال جو اس میں آپ نے کہا کہ بی جی پی بڑھ رہی ہے کانگریس پیچھے ہٹ رہی ہے اور اس کے لیے کیا کارنڈ ہو سکتے ہیں بیسے چنتے کی بات ہیں ہماری بھارتی لوگتنت میں اس میں بھارت پوری اپنی کال کے اندے سب سے چنودھے پور سامن یہ کانگریس کا اس کے لیے سنکرٹ کا نہیں ہے ہمارے دیش کے راستی لوگتنت کی بنیادی اس سنوں کے لیے بھی اس میں سنکرٹ کا دور میں دیکھتا ہوں کیونکہ وہ جماعت اس میں دیش کی ستہ میں آئی ہے آگے بڑھ رہی ہے جس کا اس دیش کی پورے سوطنطہ سنگرام کے آندون سے لے کر ابھیت ہے کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے یا کوئی اس کے ساتھ کنیکشن کہیں نہیں ہے جو بنیادی روح سے ایک ایسے دیش کی کلپنا کرتے ہیں جو بھارتی سمیدان میں جس کی کوئی کلپنا ہی بھی نہیں کی ہے جنہوں نے دھارمی کنومات کو آگے بڑھا کر کے آگے بات کیے جو ایک بہت بڑے سیکشن کو ایک دیش کی گروپ کو اس کے سوال کو بھارتی سماسے الگ کٹ کر دیکھتے ہیں اور سوطنطہ سنگرام کے گاندی جی کے نہیرو جی کے جو بنیادی وصول ہیں ان پر بنیادی وصول ہیں تو اس لئے یہ ایک چنوٹی پور سنکٹ ہے اس میں کانگریس کے سانسا پوری دیش کے لوگتانتک سسٹم کے لئے بھی چنوٹی پور ہوں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی سمجھ میں کانگریس سے اُبھر کر کے آگے بڑھیں گے لیکن تمتا جی آپ کچھ بھی کہیں آپ کی پارٹی کچھ بھی کہیں کانگریس کچھ بھی کہیں بی جے پی کے لئے لیکن یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کانگریس کو بہت وقت ملا ستھا میں رہنے کا جنتہ کو اپنی طرف کھیچنے کا لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پر خود کانگریس کی طرح سے غلطی ہوئی ہے جس کا فائدہ بی جے پی نے اٹھا ہے آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں گلتی نہیں دیکھیں آج بھارت دنیا کی تین چار آگی بڑی ہوئی ارتبیاستاؤں ہیں پسلے پندرہ بیس سالوں میں جو یہ دیش کے اندارہ فینومیل آپ گروتھ دیکھ رہے ہیں اس کی نیو بھی کانگریس نے رکھی ہے اگر نہرو کے روپ میں آجاز بھارت میں بڑے پبلک سیکٹر کی بڑے ویجن کی اگری کلچر میں کسانوں کے نئے ادھیکاروں کی بنیادی ضرورت رکھے گئی تھی آج جو دیکھ رہا ہے جو آپ کو پرائیوٹ سیکٹر بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ آج نہیں ہے ایک سمیہ تھا جب پبلک سیکٹر کو آگے بڑھانے کے لیے اس دیش کے نیجی کورپریٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ ہماری چھمٹا نہیں ہے اور آج بھارت برس میں سرکار نے ہماری پارٹی نہیں اپنی نیوٹیوں کی اندرور بدلتے ہوئے پبلک سیکٹر کے ساتھ سر پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ایک راستہ آگے بڑھا ہے میں بنیادی مون سے مان رہا ہوں کہ ہاں اس دور میں جب بھارت آگے بڑھا ہے اس میں بہت سے چیزیں ہیں جس کو ہم نے بنیادی روپ سے سمجھا ہے آگے دینے کی گروت میں جو آرثی بکاس ہو رہا اس میں سماز کے سبی ورگوں کو آگے لے کے چلا جائے ایک طرف یہ فیلوسفی ہے دوسری طرف جو برجمان اس سمیں کی ریجی میں ان کی فیلوسفی ہے کہ صرف جو کارپوریٹ ہاؤس ہیں جو بڑے لوگ ہیں جو پریولیس کلاس ہیں انہی کی بھاؤنوں کو آگے بڑھا جائے انہی کی آدھیکاروں کو سرکشت کیا جائے میں سمجھتا ہوں ابھی ابھی ایک نئی ریپورٹ آئی ہے ابھی حالی ہے پانچ چاہ دن میں کہ میڈل کلاس جس کی بات کریں ابھی وہ ورلڈ کے میڈل کلاس میں انڈیا کا جو شیئر ہے صرف تین ساڑھی تین پریسنٹ کا ہے جبکہ چائنا ہم سے دس گناہ زیادہ آدھنا تو ہماری کوشش ہے کہ کاغریس نے یہ کہا تھا اگر یو پی اور یو پی ٹھوما بنیادی روپ سے رہے ہیں یو پی ون میں ہم نے بہت بڑا مندرے کا جو کام سے دوارا گاؤں کی اندر نئی روزگاہوں کے اثر پیدا کیے تھے لوگوں کی پرچیسنگ پاور کو آگے بڑھا ہے آج نئی سرکار کا سب سے پہلا حملہ مندرے کا پر ہونے جا رہا ہے لے کے اسے کمیٹی بنا کر تمتا جی آپ نے بہت ساری حپلپ دیاں گناہ دی آپ کے ساپ سے کاغریس نے کام کیا ہے چلی ہم مان لیتے ہیں پھر وجہ کیا ہوئی ہار کی پھر وجہ کیا ہوئی گرتے جناتھار یہ دو تین چیز ہے کہ اس میں دیکھیں لمبے سمیہ سے کاغریس دو کارے کال پورا کر چکی تھی اس کا ہوتا ہے ایک anti incombensive factor لوگوں میں رہتا ہے دوسرا ایک بنیادی ضرورت ہے جس کو ہم کو کاغریس کی اور پرے دیس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے یو پی فرسٹ میں جو ہم نے پیپلس بیس رائٹ بیس ادھیکاروں کی ایک نہیں سنکواں کی تھی دیکھیں ہندوستانی راج جی کے دو بھومی کائے رہی ہیں نیرو یوگ میں راج جی کو کلیان کری ویل فیر اسٹیٹ کی روپ میں کلپنا گئی بھارتی راج نیتی میں جو سونیا گاڑی جی کے فیرومینا میں ایک نئی چیز آئی ہے کہ لوگوں کو رائٹ بیس ادھیکار دی گئے تھے جس میں مندرے کا روزگار کا ادھیکار تھا رائٹو ایجوگویشن کا ادھیکار تھا اسی کو ہم نے جب یو پی ٹو میں بنایا رائٹو فوڈ سے لے کر لینڈ ایجوشن ایک تک لے گئے مجھے جو لگ رہا ہے کہ ہم جو سیکنڈ پاری میں ہم نے فرس پاری میں مندرے کا ہمارا کمیٹ میں تھا ہم نے اسٹرائٹک میں اس کو دیا اس کا لاب جنتہ کو بھی لا ہم نے کسانوں کے ادھیکاروں کو جو رینڈ تھے اس کو ماپ کیا لیکن بھارت میں سارا میڈیا سے لے کر کورپوریٹ ہاؤس بہر ہی بات کرے ستہ ہزار کروڑ کے رینڈوں کو ماپ کر دیا لیکن کبھی اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں جو انڈریسٹری کا جو اتنا بڑا لون ہے جس کو آپ بٹے کھاتے میں ڈال کے بینک ماپ کر دیتے ہیں اس کے کبھی کوئی وہاں دنیا دی سو میں شیکنڈ کارے کال میں ہم جو رائٹ بیس آنسر کو آگے لے گئے تھے رائٹ ٹو فوٹ کا تھا آج سرکار اسی کو تو اندر سرکار نے کہا کہ ہم ڈیریکٹ ٹرانسپر کو یہ لاگو کرنے جائے آدھار کی یوزنا کو ہم کریں میرا کہنا تھا کہ ہم نے رائٹ ٹو فوٹ کو لینڈ اگویشن ایکٹ کو جو پہلے ہی دور میں اگر یو پی شیکنڈ بنتے ہی لاگو کر لیا ہوتا اس کا جمینی لاب آم لوگوں کو دیکھتا اور وہ تھوڑا ہم سے کمی چھوک ہوگی اور انہوں نے برہشتہ چار کے خلاف اتنا جیسا ایک محل بنایا ہے لوگوں میں لگا کہ نئی سرکار کو دیکھنا چاہے یہ بیسیک جو کمی تھی پہلے میں جو ہم نے رائٹ بیس آنسر ہم نے اپنے پہلے کاریکال کے شروعاتی دور میں ہی لاغو کیے تھے یہاں ہم اپنے کاریکال کے خاتمے کے لاس دور میں شروعات میں آپ نے انٹی انکمبنسی فیکٹر کی بات کی کیا صرف اس ہار کیلئے یا گرتے جنادھار کیلئے کیا یہی حاوی ہے کیا یہی وجہ رہی آپ سنگٹھن جو ذمہدار ہے اس کو نہیں مانتے ان کے خامیاں ہیں جس کے کاران آج کانگریس کی یہ حالت ہے میں نے کہا یو پی او ون میں ہم نے لوگوں کو ہونے لیا چاہے right to information act ہو منرکہ کا کانون ہو right to education ہو ہم نے ادھیکار شروعاتی دور میں دیا لوگوں تک گئے لوگوں تک لاب ملا لوگوں نے ہم کو اس کا پورا response دیا لیکن جب second کاریکال میں آئے ہم اسی گتے سے right based ادھیکاروں کو لوگوں تک نہیں پہنچ سنگٹھن کی خامیوں کو سنگٹھن نے سنگٹھن نے تو پورا رکھا ہماری نیتہ سونیا گادی سرکار کے سامنے right to food کو آتے ہی میں جانتا ہوں پہلا ہمارا راستپتی کا عبیبارس میں ہم نے کہا right to food کو وعدہ کیا لیکن سرکاری مسینری وہاں پر اس ادھیکار کو لاغو کرتے انتھ میں جو ابھی بھی نئی سرکار نے آگا اس کو روک دیکھا ہے تو اگر ہمارے جو ادھیکار پہلے دور میں ہو جاتے ہیں اس کا لاغ ملتا تو کانگریس دوبارہ آتی یہ ادھیکار میں ہی چن ہوتی ہے آج کے اس اکانومک چینج کے یوگ میں اگر جنتہ کی بڑے حصے کو ہم اگر اس لاغ کا حصہ اس پرگرتی کا حصہ نہیں دے پائیں گے تو اس کے اندر ان کے اندر ایک سرکار کے پرتی جس کو آپ انٹی انکوم سے فیکٹر کرتے وہ جاتا ہے یہ بنیادی ہم سے کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں اور آج جو نئی سرکار ہے اس نے تو کھلے آم لوٹ کے مال کھے دیا ہے یہ مدریا کو ختم کرنا چاہتی ہے یہ لینڈ بیش ادھیکاروں کو ختم کرنا چاہتی ہے سب سے بڑا ابھی ایک committee بنی ہے پرانے cabinet secretary سوبریہم جن کے نیت میں جس میں آپ forest right act کو آپ environmental protection act کو پوری طرح سے سماعت کرنا چاہتے ہیں اور ہماری جو natural resources کو UPA سرکار نے بڑی بڑی اپلی کی تھی اس دیش کے natural resources کا اپیوگ اس دیش کی جنت کے حتم ہو ہم نے green tribunal act بھی منایا تھا لیکن نئی سرکار اس سب پر حملہ کرنے جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نئی سرکار جو بڑے بڑے وادے کے ایک دیش سال کے اندر ان کے سارے وادے ٹھوٹنے والے ہیں کیونکہ ان نے شریعتی دور میں ہی جو اسارہ کر دیا ہے جو بھی UPA first میں UPA second میں لوگوں کو بڑے ان سب کو واپس جانتا کے بھی جائیں گے کہا تھا کہ کانگریس اب کہیں آنے والے نہیں کانگریس ہم اس پر پھر انترمنتن کریں گے ہماری پارٹی انترمنتن کریں گے لیکن جو بیسک اصول ہے جس پر حملہ ہونے جا رہا ہے ہماری دیت کی ساجہ ویراسط پر حملہ ہونے ہونے جا رہا ہے ہمارے دیت کے بہت سے لوگوں کو لوگ بھاؤناوں کے یہ سرکار نے جو ایک communal اور جو corporate جگر میں یہ ہی اس چیز کو ڈوبائے کے پر میں سمجھتا ہوں اور کانگریس نشتر روپ سے آنے والے آپ یہاں پر سوچنے کی بات کی منتھن کی بات کی آپ کی سرکار منتھن کر رہی ہے اس وقت آپ کی جو party میں think tank ہے وہ کس درشاں میں کام کر رہے ہیں میرے کہا ہماری party جیسے تمام جو setbacks ہیں ہم جنتہ کے جنمت کا مان کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ کہاں ہم سے چوک ہوئی ہے کہاں کنیکٹیوٹی کم ہوئی ہے اور اس پر سرکار منتھن چلی ہے لیکن بنیادی روپ سے ہم ان سوالوں پر مدرے گا کا سوال ہو جو ہم نے right based issue based ادھیکار اس دیش کی جنتہ کو دیئے تھے جو ہمارے اس پر جو حملہ ہو رہا ہے اس دیش سے ساجی بیراغشت پر حملہ ہونے کی جو کچھ لگتا ہے اس سرکار کے دار اس کو ہم defend کریں گے حل حادت پر defend کریں گے تو کسی بھی صورت سے اگر آپ land acquisition act کو بدلنے کے لئے پیاس کریں گے ہمارا اس پر ورود رہے گا مندرے گا میں کسی بھی طرح کے پریورتن کی دیشہ پر ہمارا ان کا ورود رہے گا ہم لوگوں کے مول آدھیکاروں کے اس سرکچائے کے لئے کانگریس پارٹی کھٹی بھد رہے گی جو جنتانتر میں پرتیبیکش کا دائت ہے اس کو ہم نبھانے تے رہیں گے ایک وشواس ہے ایک حوصلہ ہے ایک رشتہ ہے آپ کے سپنوں کی اڑان TPMI Leading Paramedical Institute of India یہاں پر منتھن کرنے کی ضرورت تو ہے لیکن نیتریتو کی کمی ہاں پر نظر آ رہی ہے بھارتی اس طرح پر جو اس وقت کانگریس کی استطیتی ہے نیتریتو کی کمی ہے اس نے پٹنے کے لئے کیا رہا نہیں ہے یہاں پر کمی نہیں جب کچھ پرستیتیاں ہوتی سوال ہوتا ہے تدکالین جب پرستیتیاں نیتوت اسی انروپر اور اس میں ہمارے پر نیتریت کو کوئی کمی نہیں ہے راہول گاندھی نوجوانوں کو وہ کنیکٹیویٹی کر رہے ہیں جہاں سے ہمیں کمی ہے مجھے خود اپنے چناؤں کا موقع ہے 2009 میں جو میں لوگ سباک چناؤں میں آئے تھا موڈی میری پارلیمنٹری سیکھ میں آئے تھے اس میں کسی نے ان کو نوٹس نہیں کیا تھا تو ایک چناؤں میں کون کس کو نوٹس کر رہا کون کس کو نوٹس نہیں کر رہا یہ بڑا ایشو نہیں ہے بڑا ایشو ہے کہ نیتیوں کو سرکاریں آگے بڑھا رہی ہیں ہماری ہم کونگریس جن نیتیوں پر کونگریس پارٹی بنیادی جو ہماری وصول ہے ہم ان پر لڑتے ہوئے پھر لوگوں کے وشواس کو جیتنے کی کوسس کریں گے یہاں ٹرپڈا جی آپ نے کہا کہ نیتیت کر رہے ہیں راہول گاندھی تو اس وقت کونگریس کیلئے یہ بڑی ناکامی مانی جا سکتی ہے یہاں کلیر کریں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کیا یہ ناکامی ہے نیرہول گاندھی نیتیت کر رہے ہیں لوگوں کے من میں ایک بشار ہے ہماری دس سالوں کی سرکار تھی اس میں کچھ ہم سے چھوک ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے لوگتر بدلا ہوئا ہے اس کا مطلب نہیں کہ ایک چناؤ میں ہم ہار گئے تو وہ نیتیت نہیں کر رہے ہیں صرف لوگ سبح چناؤ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہریانہ اور معارضی کی بات کریں ہریانہ اور معارض کے چناؤ جو ابھی ویدانہ وہ لوگ سبح کے ایکسٹنڈیت چناؤ ہوئے ہیں اس کا پرابہ ابھی سماپ نہیں ہوا ہے ایک جو انہوں نے سمجھنے کی ضرورت ہے لوگ سبح چناؤ کی بات جب اوپ چناؤ ہوتے ہیں اور کانگریس کو سیٹے ملتی تو آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی کا یہاں پر مو سے بھنگ ہو چکی ہے مو بھنگ ہو چکا ہے لیکن وہیں اوپ چناؤ کے بات جب ویدان سبح کی چناؤ ہوتے ہیں اور کانگریس پیچھے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ لوگ سبح چناؤ کی لہے کو آگے بر بار کر رہے ہیں آپ اتنی بڑی موڈی لہر کی بات کرتے ہیں تو ہریانہ میں تو آپ افسرور سرکار بنا رہے ہیں کیوں نہیں آپ کو تو اتنا دم ہو گیا تھا آپ نے پچی سال کے ایلائنس کو کڑے ڈان میں ڈال دیا تھا ہم اکیلے ہی دم پر سرکار بنانے کی کیوں نہیں آپ نے موڈی لہر کی اتنی تھی کہ سنامی جس کو سنامی کہا جا رہا ہے آپ اکیلے ہی دم پر سرکار بنائیں وہاں تو مہارس کے سرکار کی جنتہ نے آپ کو پور بہومت نہیں دیا کانگریس آج بھی نوراجیوں میں ہے کانگریس کا بہومت آج بھی کہیں یہ نہیں کہ ہمارے پاس اپنا ایک ووٹ بینک ہے آج بھی بتا ہے کہ بھرست آچار کے خلاب لڑنا ہی لڑتے ہیں کیوں نہیں جب NCP نے ان سے کہا کہ ہاں ہم باہر سے سنورتن دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردان منتری نے جو کہہ رہے تھے کہ NCP سوابہ ہی کرتے ہیں انجیوٹری کرپٹ پارٹی ہے کیوں نہیں تتکال اس کو ریجیکٹ کر دیا ابھی تک اس پرستاؤ پر انہوں نے ریجیکشن نہیں کیا کہ ہم کو NCP سمرتن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ منیاندی سوال ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ اپنے آپ ساپ نظر آئے کہ کرپشن کے خلاب آپ کے لڑنا ہی خوش نہیں تھی آپ نے کیوں کہا آج کہہ رہے ہیں کہ سریجر لینک کے بینک میں جو کالا دھن لوگ ہیں ان کے نام کو ہم اجاگر نہیں کر سکتے ہیں جب ہم نے کہا تھا ہمارے فائنس منسٹر نے کہا تھا تب آپ نے کہا کہ یہ اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں اور آج وہ ہی دینل دے رہے ہیں تو کیا اس دیش کی جنتہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی ہیں کیوں نہیں معافی مانگتے دیش کی جنتہ سے کیوں نہیں کہتے کہ ہم سے اس سمیں چوک ہوئی تھی غلطی ہوئی تھی کیوں نہیں مہاراست کے NCP کے کرپشن کے سوال جس NCP کے خلاب انہوں نے وہاں تو کاؤنگریس کے مکھے منتری کے اوپر کیوں نہیں NCP کے نیتا کے اوپر اس کے سیچائے گھوٹالے پر لے کریں پورے مہاراست کے سدھن کو نہیں چلنے چلنے دید ہے کیوں نہیں ریجک کیا اس کے پروپورچول کو ابھی تک نہیں کیا ہے تو یہ بنیادی روح سے جو ان کے کرنی اور کتھنی میں جو نیتک بل پر آگے کھڑے آج وہ اپنے آپ لڑکڑا گر رہے ہیں اور دیش کی جنتہ اس کو دیکھ رہی ہے لیکن اب کچھ تیاریاں کچھ پلان تو تیار آپ نے کیا ہوگا جو سبھا میں چھٹکا لگا تمام راجیوں میں چاناؤں جا اور ابھی چوناؤں ہونے والے ہیں کچھ پرپریشن کانگریس کر رہے ہیں کچھ آپ چھپچا بیٹ کر دیکھ رہی ہے کانگریس ہمتے تیار نہیں کردے کانگریس لوگوں کے بیچ میں جا رہے اپنے آپ چناؤں میں نہیں دیکھا اسی گزرات کے اندر جہاں آپ پورے اس ذمبنگ� میجوروٹی سے جیتے تھے وہاں کانگریس نے آپ کو مجبوت کیا راجستان کے اندر جہاں پوری ترسہ کانگریس کا ایک ترسہ سپایا ہو گیا پھر مہاراست و حریانہ میں کیا ہوا تو اس لئے یہ ایک چناؤں کو نہیں ہے یہی مہاراست میں کہیں مہاراست کو کیوں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو صاف اور سپس بہت ملا جس دم بکی وہ بات کر رہے ہاں ہماری ان کو ہے کہ آپ نے جنتہ کی بیس میں جو وعدہ کیت ہے اب آپ کے پاس ان وعدوں کو پورا کرنے کا سمائے آ گیا ہے سمائے آپ کو پانچ سال ملا اس میں دیجئے اور پانچ سال میں کانگریس کو بیپکش میں ویڑھتے ہوئے جنتہ کی ایشیوں کو اٹھانے کا موقع ملیا ہم ان سوال اوپر لڑیں گے بیپکش کی آپ نے بات کی اس وقت کانگریس کے اگر ستیتی کی بات کرے تو کئی راجی ایسے ہیں جس میں آنڈرہ لے لیجئے دلی لے لیجئے ہریانہ لے لیجئے جہاں مکھے بیپکشی پارٹی بھی نہیں بن پائی ہے کانگریس کیا کہیں گے مکھے بیپکشی تو سڑک میں کرنا ہے میں بیپکش سے وہی بات ہوں پرتیپکش کا کام یہ ہے کہ سرکار کو کام کرنے کا موقع دے اور جنتہ سے یہ وعدوں کو لاغو کرنے کی دباؤ ڈالیں تو بیپکش صرف ویڈان سبا کے اندر نہیں ہے بیپکش پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے بیپکش دیش کی جنتہ کے بیچ میں ہم وہاں جائیں گے اس جنتہ کے بیچ میں لیکن وہاں اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں لیکن آپ کو سوچ نہیں کیا پر آپ کو یہ لگتا ہے ضرورت ہے دلی کی بات کرے کانگریس کے سرکارتی ہریانہ کی بات کرے کانگریس کے سرکارتی اور آج کانگریس کی یہ استطی ہے کہ وہ دوسرے نمبر کے پارٹی بھی نہیں بند کر رہے ہیں آپ کی بات سے میں نے پہلی کہہ دیا کہ کانگریس کے لئے کٹین دور ہے ان تمام چیزوں کی کانگریس کہیں کہ ہم سیکنڈ نمبر سے تھرڈ نمبر کی اور جا رہے ہیں وہ کونسی چوک ہے ہم اس کو پورا کریں گے لیکن ان کو سوال ہے دلی کی آپ نے بات کی کہ آج سے دلی کی جنتہ کو کیوں نہیں بھائی آپ موقع دے رہے ہیں آپ کے پاس سرکار بنانے کے لیے کچھ وہ نہیں ہے سپریم کورٹ میں نے بھی کہا کہ بتاؤ بھائی لٹکا رہے ہیں کیا خرید پور کی رازندی کرنا چاہتے ہیں اگر جنتہ پر اتنا بسواس ہے آپ کو اپنی مودی لہر پر کیوں نہیں اس دلی کے اندر تتکال روح سے آپ چناؤ کروا رہے ہیں تو آپ کی اندر سے راز دیتے ہیں باہر چاہے آپ کتنا ہی نیتکتا کا مخوطہ اپنا لے ہیں آپ اندر سے توڑ فوڑ کے جو ہے اسی پر آپ کا بنیادی یقین ہے اسی لئے دلی کی جنتہ کو آپ کہہ کرتے ہیں لوگ تانتے چونیوی سرکار نہیں دے رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پہتے ہیں ہاں کانگریز کو پرتبکت میں تو پانچ سال ہمارے پاس وقت ہے اس وقت میں ہم اپنی تیارے کر رہے ہیں ہماری تیارے دکھ رہی ہیں پارٹی کو اورگنیشن بڑا آسو ہے اور دیش کے آج بھی کانگریز ہی ایسا سنگٹن ہے جو دیش کے ہر کونے میں ہے ہر برگ میں جس کی ایک پہچان ہے کانگریز کا سورو سے ہی نارا رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہماری راز دیتی رہی ہے پھر جنتہ نے کیے چھوڑ دیا کانگریز کو جنتہ نے چھوڑا ہے جنتہ نے کہیں ہم دس سال سے رہے ہیں کئی پندرے ساتھ یہ تو لوگتن ہے یہی تو ہمارے دیش کے آجاتی کہ گاندی اور نہروک کی یہی تو دین ہے کہ جنتہ کو موقع دیا تھا ہر پانچ سالوں میں اور ہر پانچ سالوں میں ہر ویکتی کو اپنے آتم لوگن کرنا چاہیے جیسے ویکتی ہوئے ایسے پارٹی ہوئے تھا ہم کو اندر کا جنتہ نے موقع دیا ہم اس کو دور کریں گے دوبارہ جائیں گے پھر جنتہ کے پاس جب سوائے آئے گا ملکک ٹمڈا جی راشتری مدو پر اور خاص طور پر راشتری اس طرح پر کانگریز کے استیدی پر تم نے چرچا کر لے لیکن آپ اتراخن سے آتے ہیں اتراخن سے آپ نیتا ہیں کانگریز کے زاہر سی بات ہے اتراخن کی راجنیتی کو لے کر بھی اس سوائے ہرچال مچی ہوگی بی جی پی کے بڑھتے جنادھار پر آپ اس وقت اگر اتراخن کانگریز کی بات کریں اتراخن سرکار کی بات کریں تو کتنا اور زیادہ محنت کرنے کے آپ ضرورت مانتے ہیں کیونکہ ہریانہ ایکزامپل ہے دلی ایکزامپل ہے جہاں کانگریز کی سرکار تو تھی لیکن اب کیا ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ سبق لینے کی بھی ضرورت ہے کانگریس کو اپنے پنر نرمان کے دور میں آگے بڑھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو بھارتی جنتہ پارٹی میں کہیں آپس میں کوئی ان کی پاس نیتی نہیں ہے ہماری سرکار نے یہ اتراخرن کا مسئلہ نے اتراخرن اور راستی اسٹا دونوں سے جڑا ہوا تھا جو یو پی سرکار نے پوری اتراخرن نہیں آپ کا چینل یہ ہمالے نیو چینل ہے ہمالے راجیوں کے لئے ایک یارہ ہمالے راجیوں کے لئے گرید بجٹ کی بات کہی تھی گرید بجری سپورٹ پر اس میں یو پی سرکار نے یا نڈی سرکار نے موڈی سرکار نے روک لگا دی ہے کھاموس ہو گئی ہے ہمارے نورثیس کے ریل پروجیکٹ کو آگے آگے بڑھایا گیا اور جبکہ ہمالے کے جو بہت ہی سامری اس سے بہت ہی مہتپورن تھے ٹانکپور باغشور ہو چاریسی کے کانپیرا کو ان ریل پروجیکٹوں پر پیسہ آونٹ نہیں کیا گیا تو یہ اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے اتراکھن کی جنتہ سے جو بھی وعدے کہے تو وہ وہ پورے نہیں کہے ہاں ہماری جو سرکار ہے مانی موکش منتری نے پسلے آہ سمجھ میں جیسی ان کو موقع ملا کہا جیسی ان کو موقع ملا چناؤ بھی ہے اس تھانی چناؤ ہوئے اس کے بعد لوگ سب آ کے چناؤ اوپ چناؤ اس کے باوجودی کانگریس وہاں پر موجبوط ہوئی اور میں سمجھتا ہوں وہاں پر کانگریس کو اس میں کہیں چناؤتی نہیں ہے یہاں پر مضبوطی کی آپ نے بات کرتے ہیں اسے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں پارٹی اور سرکار اور سنگٹین کے بیچ میں پوری طرح سے سموڑنا ہے عریس راو جی سب کے سرمہ مانی نیتا ہے کشور اپادیاں ہمارے نئے دیکھ سے وہ جمان ہے گرتی سیلے نوجوان ہے دونوں کے نیتر میں ان کے نیتر میں سنگٹ ہیں اور عریس راو جی کے نیتر میں پارٹی ملبوط ہے کہیں نہیں کوئی گروپ باجی نہیں تھوڑی بہت بیان آتے رہتے ہیں یہ تو ہر لوگتان تی پرکریہ میں سنگٹین کے انتر ویدائکوں کے اندر کہیں کہاں کس سے انہیں بھاگا ہوتی سرکار بننے کے بعد دو دو بار مکھی منتری بدلے جاتے ہیں اسے آپ گھڑ بازی نہیں کہتے انترکلہ نہیں کہتے آپ یہ تو سمائی پارٹی کا اپنا اپنا ہائی کمان تائی کرتا ہے کہ کس کی ضرورت کہاں پر ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ نیتر پریورتن کے ضرورت ہے اس کے عدار پر آنکلن کر کے نیتر پریورتن کر لیتی ہے لیکن بھاگاوت جیسی تو کہیں پہ کئی بات نہیں ہے اور اس سمیں تو ہم نے تینوں اپنا ہم نے جیتے ہیں اس کے بعد اس تھانی جو جلا پنچیادی کو چنواں ہیں اس میں کانگریس نے اگرکتار لی ہے تو اس سمیں تو کانگریس وہاں پر مجبوط آدھار پر کھڑی ہے بلکل چلیں مدھوں کو لے کر بات کر لیتے ہیں کیابنٹ میٹنگ کے اگر ہم بات کریں کیابنٹ میٹنگ کیلئے کیا معنی رکھتا ہے جگہ معنی رکھتی ہے یا مدھے معنی رکھتی ہے دونوں چیزیں بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ادھیکاری ہوں ہماری بانتری ہوں صرف دہرازونت کے جگہ لوگوں کے بیچوں میں بھی جائیں اور اس کی انہوں نے شروعات کی تھی اسی شروعات انہوں نے پہلی کیابنٹ میٹنگ کے الوڑا میں کی تھی اور وہاں سے انہوں نے کہا تا کہ میں اس کیابنٹ میٹنگ کو اپنی سرکار کو لوگوں کے بیس تک لے جاؤں گا اس کی میٹنگ اگر میری اچھا رہی ہے تو میں اس کو بلوگ سطر پہ ایک رامینی سطر پہ بھی لے جاؤں گا اور آج کیدارنات ہماری دو جات تیرے کی اثراشتی کا سب سے بڑا پرتیق بن گیا ہے کیونکہ اس کی دوارہ آپ جانتے ہیں اتراخن کا دھارمک پریٹن بہت بڑا ایک ہمارا آرکھک آدھار ہے ہزاروں لاکھوں لوگ پریوار اس پر جھوڑے ہیں اور اس لئے کیابنٹ میٹنگ کر کے کیابنٹ کی موٹنگ کر کے انہوں نے پوری دیس کو اور دنیا کو سندیس دیا ہے کی کیدارنات سرکشت ہے کیدارنات میں آئے اور اسی لئے ان بدھوں کے اسی لئے اسطان کا اپنا ایک مددہ ایک پرتیق ہو جاتا ہے کوئی کوئی اسطان اس لئے کیدارنات لیکن تمتا جی تمتا جی بی جے پی کی طرف سے خاص طور پر یہ میسیج جا رہا ہے کہ ایک پکنک یہاں پر منانے کے لئے کیابنٹ کی میٹنگ کیدارنات میں رکھی جاری ہے ایک ٹور بنا دیا گیا ہے فضول کے خرچی کی جاری اسے کس طریقے سے دیکھیں گے بی جے پی والوں سے پوچھے کہ جب انہوں نے ہردوار میں پوجا کی تھی اپنی پوجا کو کرنے کے لئے کیابنٹ کو کیوں لے گئے تھے وہ جب وہ جب صرف سرکاری دھن کے مادم سے وہ اپنا اپنا مکتی کرنا چاہتے ہیں تب وہاں پر تو ان کو پکنک نظر نہیں آتی جب انہوں نے ہردوار میں گنگا کے کنارے مکتی کرتے ہیں اور جب کی قیدان ہے صرف کٹھیں جگہ میں جہاں آج بھی ٹھنڈ ہو رہی ہے لوگ جانے اس وقت رہا رہے ہیں ہماری منتری گھڑ جا رہے ہیں ہمارے ادھیکاریں جا رہے ہیں وہ شہیتری کی جنتہ کو آس فس کریں ان کی یہ ٹپنی تو ہاساس بد ہے اور یہ راجنیتی کی پرتی ان کی اگمبیر تاکی ہو رہی ہے اس سارا کرتے ہیں بلکل یہاں پر ایک اور سوال ہے اگر کینری کی بات کریں اس میں وہاں پر بی جے پی کی کی سرکار ہے جبکہ اتراخرن میں کانگریس کی سرکار ہے کیا کیا کینری میں بی جے پی کی سرکار ہونے سے راجی سرکار کی سرکار کی کوئی دکت تو نہیں ہو رہے دیکھیں اس لوگ تند میں جو ہمارا بھارتی لوگ تند ہے فیڈرل سٹیکچر ہے ہاتھ بی جی پی کو پہلی بار اپنی دمپس کینری میں سرکار بنانے ہی کا اوسر ملا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بی جی پی کو جب وہ جنمت کے آدر کی سمان کی بات کرتی ہے تو اس کو ہمارے دیش کے لوگ تند کی بنیدی اصول کو سمان جائے کہ فیڈرل سٹیکچر میں کہیں راجی میں پرتیپکشیوں کی بھی سرکاروں سے ان کے ساتھ سمان ہونا چاہیے اور ہمارے مکہ منتری نے کہا بھی ہے کہ ہم نے پورا امید ہے کہ مہدی سرکار اس بات پہ دھیان رکھیں گے اور راجی کو پورا سویوگ دیں کہ ہمیں بھی یہ امید ہے بلکل آخری سوال پردیو تمتہاری کانگریس کی پتن کے لیے سب سے بڑی وجہ سرکاریں آتی ہیں سرکاریں جاتی ہیں کل تک بی جی پی نہیں تھی تو کیا اس کا پتن ہو گیا تھا لوگ تندر میں کوئی کس کا یہ بھارتی لوگ تندر میں بھارتی لوگوں کا دل بہت بڑا ہے اور اس لیے یہاں پر کوئی دل جس کے پاس دو ایم پی ہوتے تھے آج سرکار چلا رہا ہے تو جب ان کے پاس دو ایم پی تو کسی نے نہیں کہا ان کا پتن ہو گیا ہے تو کانگریس بھی ایک بڑی دل ہے کانگریس کی ایک ویچاردار ہے میں سمجھتا ہوں کانگریس کے لئے کٹھن دور یہ ضرور ہے لیکن کانگریس اس کٹھن دور کو اپنے نوجوانوں کے سویوک سے اس دیس کے عام لوگوں کے سویوک سے دلیتوں مہلاوں کے سب کے سویوک سے ہم اس دور کو بھی کٹھن دور کو بھی جیسے پہلے ہم نے چناؤتی آئی تھی تب اس کا موقابلہ گیا تو اس سے اوبرے تھے اور آج بھی ہم اس کو اوبریں گے پورا بھروسہ ہے ہم بلکل تو پورا بھروسہ ہے کانگریس کو کانگریسی نیتاؤں کو کہ اس وقت وہ بھلے ہی کٹھن دور سے گزر رہی ہوں لیکن آنے والا وقت ضرور اچھا ہوگا یہ پوری امید ہے اور اس دن کو اچھا بنانے کی یہاں کوشش بھی کی جا رہی ہے رڑنیتی بھی بنائی جا رہی ہے ٹمٹا جی ہم آئی ساتھ موجود تھے تمام سائے سوالوں کے انہوں نے جواب دیئے ٹمٹا جی بہت بہت شکریہ ہمارے سوڈیو میں آنے کے لیے اور تمام مددوں پر ہم سے چرچا کرنے کی بلکل تو ہم نے بات کی تمام مددوں کو لے کر جس میں راشتر اسطر کے مددے بھی تھے اور خاص طور پر اتراخن سے جھوڑی تمام سائے چیزیں ہم ویسے بھی اٹھاتے رہے ہیں اتراخن کے منفی ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ نیتا تھے تو بہرال اسی کے ساتھ ہماری خاص پیشکش میں بس اتنا ہی مجھے ڈیجے اچاست